بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل وارڈ نیوز میں دوستو آج بہت ہی اہم خبر لے کے آئے ہیں ویزوں کے لحاظ سے آپ نے تھامنیل میں پڑھا ہی ہوگا ویزوں کے لحاظ سے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری پیاری سی چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جو ہمارے نئے چینل پہ آئے ہیں ویورزوں سے کہ ہمارا چینل سسکرائب کر لیں لائک کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ لوگوں تک بہ آسانی پہنچ سکے تو دوستو ٹائم ویسٹ کے بغر چلتے ہیں نیوز اپ ڈیٹ کی طرف دوستو دوبئی نے بہت ہی خوش خبری سنا دی ہے زیادہ خاص طور پر پاکستانیوں کو ابو دیبی کی حکومت نے اور خوش خبری یہ ہے کہ دس جنوری سے انشاءاللہ ویزے اوپن ہو جائیں گے پاکستانیوں کے ویزٹ ویزا اور اپلائیمنٹ ویزا پہلے کوٹے میں انہوں نے انڈیا کے ویزے اوپن کیے ہیں انڈیا کے ویزے اوپن ہو گئے ہیں ابھی انشاءاللہ پاکستان کے بھی ویزے دس سے آٹھ جنوری سے انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے یہ بہت ہی اہم خبر ہے اور ویزا بھی دس سال کا بھی لاغ رہا ہے گولڈن ویزا پاکستانیوں کے لئے بہت ہی خوش خبری ہے یہ گولڈن ویزا ابھی حاصل کریں ابھی اگر آپ ویزے کے لئے اپلائی کریں تو اگر آپ کو کوئی بھی دبائی میں ہو آپ کا فیملی انہار یعنی کہ آپ کا فیملی انہار کا مطلب یعنی کہ اگر آپ کی وائف یا آپ کی بہن دبائی میں ہے تو آپ وہاں اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ کو ویزا جلدی مل سکتا ہے ورنہ دس جنوری سے آٹھ جنور تک انشاءاللہ پاکستان کے ویزے اوپن ہو جائیں گے تو یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو ہو کے اللہ حافظ